خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت مزیدار قسم کی ریسیپی ریڈی ہو رہی ہے آج میں لگا رہی ہوں مسالہ فش کو بارہ مسالے جی ہاں آج بارہ مسالہ والے فش کو مسالہ لگائیں گے اتنا مزیدار کہ آج یوٹیوب کا ریکارڈ توٹنے والا ہے یوٹیوب پر فرس ٹائم میں اتنے مسالے لگانے والی ہوں لوے کون کون سے مسالے یوس کر رہی ہیں اور کون کون سے لگا کے مسالے اس کو چٹ پٹا سا کے ریسیپی کو رہی اللہ ہے ۔ impactful だ مرچے نمک ٹوٹی سپون لیں گے ایک ادت انڈا لیں گے دو ادت لیسن دیئے میں نے اسی بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہاف کپ بیسن کا لے لیا ہاف کپ کونٹلول لیں گے اور چلی سوس جائے گا اور بہت سارے مسالے جائیں گے میرے ساتھ رہیے گا فش ہمارے پاس تقریباً چار کلو کے قریب فش ہے چار کلو کی فش کا یہ مسالہ میں ریڈی کر رہی ہوں اور یہ فش کو مسالہ لگانے باری ہوں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے جو مسالے رکھیں میں ہم سارے مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں کونٹلول اور بیسن اور یہ سب مسالوں کو میں مکس کر لیتے ہوں یہ ہمارا فش کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا ٹیک ہے یہ ہم نے فش کا مسالہ ریڈی کر لیا اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اور دوسری طرف چلتے ہیں لیمن جوس لے لینا ہے اور اچھے سے لیمن جوس لینے ہم نے تقریباً چار کلو فش ہے ہماری تو ہم نے بارہ عدد لیمان جوس کے لیے لیے لیں بارہ سے کم لیمن نہیں لگائیے گا زیادہ ہی لیمن اچھا لگتا ہے فش پہ اور اس کے بھیس سارے ہم نکال لیں گے اور اس لئے اس طرح کر رہیں چلی ساوس کے لئے ہیں اور میں ایک ازت میں میں انڈر چلا گیا مکسی بلینڈر میں جو بلینڈ کیا تھا لہسن کا پیسٹ چلا گیا اس میں اچھے سے ساف کر لیتے ہیں اور سارا مسالہ جو ہے ہمارا یہ ہم اس کو اچھے سے دیں سارے فش کی مسائل کو ڈال دیں گے اچھے سے ساف کریں گے اچھے سے سارے ڈال دیں گے زائر نہیں کریں گے کوئی بھی یہ مسالے کو ہم نے مسٹ کر لینا ہے بہت اچھے سے یہ ایک فوق لے لیا ہے اس سے ہم نے اچھے سے مسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا نائس سا کلر آ گیا اس میں ہم نے کچھ ہی نہیں لگانا کوئی پانی نہیں ڈالنا یہ سب جو مسالے ہمارے اس طریقے سے ہم نے فش پہ ٹکا دیں گے ٹھیک ہے اس کو دھونے کا اور اس کو بدبو ختم کرنے کا اس کو نمک لگانے کا طریقہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کا لنک میں آپ کو سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایک اچھ پیس کو اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کہ بہت اچھے سے اس کو اتھمنے اس طریقے سے اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرینس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا پلی جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کرنے کے لئے پارٹو میری آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ لوگ کے موبائل پر آئیں بہت شکریہ فش کو مسائلہ لگا لینا ہے اور اس کو ٹری میں رکھتے جانا ہے میں نے ساری فش کرنے کے لئے میں مسائلہ ہی ڈال دیئے مسائلے میں اور ہم اس کو اچھے سے لگا کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اچھے نتائج کے لئے آپ اس کو دو ویک رکھیں گے ایک ویک بھی رکھ لیں گے تو بہت ہی مزے کی فش آپ کی کریسپی مسائلے والی ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو پھر بعد میں آپ فریج اس وقت بھی کرنے ہماری فش پہ مسائلہ لگ چکا ہے اس کو فریزر کے اندر رکھوں گی میں تقریباً ایک ویک کے لئے ایک ویک کے بعد فش اتنی مزے کی ہو جائے گی کہ آپ یہ بارہ مسائلہ فش کبھی نہیں بھولیں گے کھانا ہر دفعہ ہر سال آپ یہی فش کھانے کو ترسیں گے اور بنائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو بھی ریسپی پسند آ رہی ہے پلیس 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 میرے چینل کو زیادہ زیادہ پرموٹ کریں آگے لے کے جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ